ناظرین آلہ آپ ساہرہ نیز نیٹورک کے اردو چینل عالمی ساہرہ میں آپ کا خیر مکتم ہے پیش ہے خبرنامہ خبرنامہ شروع کرنے سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں ہیڈ لائنز دلی کے سیم کے جیوال شبرنکورٹ سے عزیز عوانت ملنے کے بعد رہا الیکشن کی تشریف مہم میں لینے حصہ مراؤل دانی نے کہا پی اے موڈی سے ڈیویٹ کرنے کے لیے تیار لیکن پی اے موڈی مجھ سے نہیں کریں گے ڈیویٹ اخوان مطلب ہے کہ جنرل اسیمبلی نے فلسطین کو ریاست کے طور پر کیا تسلیم اسرائیلی مندوب نے غصے میں پھاڑا یو این کا منشور افغانستان کے صبح بلغان میں بارشوں اور سہلاب نے مچائی تباہی پچاس زیادہ لوگ ہوئے حلاق پتا املاک کو بھی پہنچا نقصان عروض کے شہر سینٹ فیٹر سبرگ میں پھول توڑ کر نری میں جریبے خوابوبستی مسافر حلاق کا عزق ہوئے عام آدمی پارٹی کے سربراہ و دلی کے وزیرالہ آرون کے جوال کو سپریم کورٹ کی جانب سے آرزی زمانت دیے جانے کے بعد رہا کر دیا گیا ہے جس کے بعد وہ ملک میں ہو رہے لوگ سباہ الیکشن کے لیے انتخاب کے لیے تشریری مہم میں حصہ لے سکیں گے سپریم کورٹ نے کیجریوال کو یکم جون تک کی عبوری زمانت دی ہے جبکہ ایڈی نے سی ایم کیجریوال کو الیکشن کے لیے تشریر کرنے کے لیے عبوری زمانت دینے کے سپریم کورٹ کے فیصلی کی مخالفت کی تھی آپ لوگوں سے ایک ہی نیویدن ہیں ہمیں سب کو ملکے دیش کو تانہ شاہی سے بچانا ہے میں تن من دن سے لڑ رہا ہوں سنگھرش کر رہا ہوں تانہ شاہی کے خلاف لیکن ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کو تانہ شاہی سے لڑنا پڑے گا سی ایم کیجریوال کو بوری زمانت ملنے پر کانگریس کی جانب سے میڈیا اور پبلیسٹی شعبے کے سربراہ پابن کھیڑا نے استقبال کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ چار جون کے بعد نریندر مودی کو وقت ملے گا تاکہ وہ خود اس کا جائزہ لے سکیں کہ وہ کس طرح کی سیاست کرتے ہیں پابن کھیڑا نے مزید کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ جھارکن کے سابق وزیرالہ ہیمن سورین کو بھی جلد انصاف ملے گا مانوی سربوچ نیائے لے دوارہ جو راہت آج شری اروند کے جریوال کو ملی ہم اس کا سواغت کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ چار جون کے پششات پردھان منتری مودی جو کی تب تک بودھ پور پردھان منتری ہو جائیں گے انہیں سمجھے ملے گا کہ وہ سابر منتری آشرم میں بیٹھ کر اور تھوڑی آتما چنتن کریں کس طرح کی رادنیتی وہ کرتے ہیں ہم ساتھ میں یہ بھی امید کرتے ہیں کہ جھارکن کے پور مکھی منتری شری ہیمن سورین کو بھی شیغ رتی شیغ نیائے ملے گی ڈلی کے سی ایم کیجریوال کو بوری زمانت دی جانے پر شمال مرشقی ڈلی سے کانگریس امیدوار کنہیہ کمان نے کہا ہے کہ میں پورے ملک کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کیونکہ اروند کیجریوال کو سپریم خورٹ نے زمانت دی دی ہے یہ ان لوگوں کو ایک قرارہ جواب ہے جو لوگ ملک میں تانہ شاہی پھیلانا چاہتے ہیں ملک میں جمہوریت قائم رہے گی انڈیا سرکار کے ظلم کے خلاف پر انڈیا اتحاد انصاف کی جدوجہت کو آگے بڑھا ہے گا آپ کے مادیم سے پورے دیش کو پدھائیاں دیتے ہیں کہ آج دلی کے سی ایم سری اربین کیجیوال کو ماننیہ سپریم خورٹ نے جمانت دی ہے اور یہ ان لوگوں کے ایک قرارہ جواب ہے جو دیش میں تانہ شاہی پھیلانا چاہتے ہیں یہ ان کو قرارہ جواب ہے کہ دیش میں لوگ تنتر کا ساسن قائم رہے گا اور اسی لوگ تنتر کو بچانے کے لیے سمبیدھان کی رکھا کرنے کے لیے اور دس سال میں جو انڈیا سرکار نے انیائے پھیلا رکھا ہے اس کے خلاف انڈیا ایلائنس انیائے کے سنگھرز کو آگے بڑھائے گا اور ہم اس دیش کو ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کو نیائے دلوا کر کے رہیں گے کیجیوال کو زمانے تلنے پر جھارکن کے سابق وزیرالہ ہیمن سورین کے لیے کلپنا سورین نے کہا ہے کہ ایرون کیجیوال کے لیے سپریم کورٹ سے جو آج پیس لائیا ہے اس کا ہم استقبال کرتے ہیں اور ہم بہت خوش ہیں ہمیں امید ہے کہ ہمارے ہیمن سورین بھی ہمارے ساتھ جھارکن کی انتخابی تشریر میں شامل ہو سکیں گے ہم سب بس اسی دن کا انتظار کر رہے ہیں ہمارے ہیمن سورین جی کے ساتھ بھی جلدی سے جلدی یہ خوش قبری آئے کہ وہ ہمارے کیمپننگ میں جھارکن میں کیمپننگ میں اور یہاں پر میں اپنا سیوگ پردان کر سکیں تو ہم لوگ بس اسی دن کا انتظار کر رہے ہیں جسٹس لکر شاہ اور صاحبی ان رام کے طرف سے پی امو دی کے ساتھ ڈیبیٹ کے لیے دی گئی دعوت کو کانگریسٹ لیڈر راحل گاندھی نے قبول کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی راحل گاندھی نے کہا کہ میں وزیراعظم کو جانتا ہوں وہ مجھ سے ڈیبیٹنگ کریں گے مگر مگر میں پردان منتری کو جانتا ہوں پردان منتری مجھ سے ڈیبیٹ نہیں کریں گے گیانواپی معاملے میں سنوائی کے لیے کچھری پہنچے ہندو فریق کے دو وکیل آپس میں بڑھ گئے اور دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی ایک وکیل نے دوسرے کو اتنی تیزی سے لات ماری وہ گیٹ کے باہر جا گی رہا اس دوران دوسرے وکیل نے بھی اسے تھپڑ مارا تو دروازے سے ٹکرا گیا ماں کو بتا دیں کہ سنوائی کے اگلی تاریخ کلے کر وکیلوں میں ہاتھا پائی کے ساتھ ساتھ لات گھوسے بھی چلی جس کے بعد سنوائی پندرہ مئی تک کے لیے ٹال دی گئی بیجاپور میں بارہ نکسلیوں کے مارے جانے پر چھتیز گھڑ کے ڈیپیٹی سی ایم میں ویجی شرما نے کہا ہے کہ بیجاپور اور دنتوارہ کی ڈی آر جی ایس ٹی ایف اور کوبرا بٹالین کے تقریباً ایک ہزار جوان مشترکہ آپریشن کے لیے نکلے تھے ایک مٹویڑ ہوئی اور اس میں دس نکسلی مارے گئے ہیں خوشی کے بات یہ ہے کہ مٹویڑ میں ہمارا کوئی بھی فوجی نہیں مارا گیا انہوں نے کہا ہے کہ میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ نکسلوات کا حل باتشیت کے ذریعے نکلنا چاہیے ڈی آر جی کے بیجاپور کی ٹیم اور دنتوارہ کی ٹیم ساتھ میں ایس ٹی ایف کی ٹیم کوبرا بٹالین یہ سب مل کر کے ہزار کی سنکھیا نبوک سرچنگ کے لیے نکلے تھے ایک مٹویڑ ہوا ہے جس میں میں سوستا ہوں کہ دس کے آس پاس کی سنکھیا ایسی ہے جس میں نکسلی مارے گئے ہیں اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ہمارا جوان ہتا ہت بھی نہیں ہوا ہے کوئی چھوٹ ایک آئی ڈی کے اچھپیٹ میں آنے سے ایک چھوٹی چھوٹ ایک جوان کو ہے لیکن وہ قطرے سے باہر ہے پھر بھی میں اس بات کی اپیل سبھی سے کرتا ہوں اس بات کا حل نکسلزم کا اس کا حل نکسلوات کے اس کالی چھایا کا حل باتچیت کے آدھار پر نکلنا چاہیے اخوام متحدہ کی جنرل اسیمی نے فلسطین کو باقاعدہ ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا ہے اخوام متحدہ کی جنرل اسیمی نے بھاری اکسریت سے فلسطین کو نئے حقوق دینے اور اس کی اخوام متحدہ کی رکنیت کی کوشش کو بحال کرنے کی قرادات کو منظوری دے دی ہے اور سلامتوی کونسل سے فلسطین کو رکن کے طور پر تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا ہے قرادات کے حق میں ایک سو تیالیس ممالک نے جبکہ مخالفت میں امریکہ اور اسرائیل سمجھ صرف نو ممالک نے ووٹ دیئے جبکہ پچیس ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا مہی فلسطین کی مکمل رکنیت کی قرادات پاس ہونے کے بعد اسرائیلی مندوب نے سب کے سامنے توہین آمیز انداز میں اخوام متحدہ کا منشور کٹر میں ڈال کر پھار دیا دوسری طرف اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا کہ قوان متحدہ کے فیصلے پر اسے حماس کے لیے اینام قرار دیا ہے امریکہ میں فلسطین کی حمایت میں مظاہریں جاری ہیں امریکہ کی انورسٹیوں میں اور کالیجوں میں اٹھار اپریل سے جاری مظاہروں میں اب تک تقریباً ڈھائی ہزار طلبہ گی رفتار ہو چکے ہیں جن میں سے کچھ پر قانونی الزامات عید کر دیئے گئے ہیں پولیس سے کئی انورسٹیوں میں گھس کر دھرنے ہٹوا چکی ہے لیکن تحریک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے وہ آپ کو بتا دیں کہ فلسطین کی حمایت میں ہو رہے ہیں مظاہریں اب پوری دنیا میں پھیل گئے ہیں اور مظاہریں الگ الگ انورسٹیوں میں الگ الگ سطح پر ہو رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ اس بات کا امکان بہت زیادہ ہے کہ جنگی حالات کا حل نکلنے تک مظاہریں جاری رہ سکتے ہیں روز کے شہر سینٹر پیٹرسورگ میں ایک دردناک حادثہ ہوا ہے جس میں ایک بس پل کی ریلنگ توڑ کر موئے کا ندی میں گر گئی اس بس میں تقریباً بیس لوگ سوار تھے جن میں سے تین لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ کئی زخمی بتایا جا رہے ہیں جانکاری کے مطابق بس ڈرائیور کے کنٹرول سے باہر ہو گئی اور کئی کاروں کو ٹکراتے ہوئے پل سے نیچے موئے کا ندی میں گر گئی ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درچ کر کاروائی شروع کر دی گئی ہے افریقی ملک سینگل میں نیجی ائرلائنز کا تیارہ اڑان بھرنے سے قبل رنوے پر فسل گیا جس کے باعث 11 مسافر شدید طور پر زخمی ہو گئے حکام کے مطابق ٹرانس ائر کے اس بوئنگ 737 تیارے میں 78 مسافر سوار تھے جو مالی کے لیے روانہ ہو گئے تھے تیارے کے رنوے پر فسلنے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہے افغانستان کے صوبے بلغان میں بارشوں سہلاب کی وجہ سے کم اس کم پچاس افراد حلاق ہو گئے ہیں عدرتی آفت سے نپٹنے کی وزارت کے ترجمان کے مطابق سہلابی صورتحال سے صوبے میں ایملاک کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے اس کے علاوہ پراہ حرات اور قندار بھی بری طرح متاثر ہوئے ہیں دلی کے سیم کے جوال شبرمکورٹ سے عزیز زمانت ملنے کے بعد رہا الیکشن کی تشریدی مہین میں لینے حصہ مراؤل دانی نے کہا پی اے موڈی سے ڈیویٹ کرنے کے لیے تیار لیکن پی اے موڈی مجھ سے نہیں کریں گے ڈیویٹ اخوان مطلب ہے کہ جنرل اسیمبلی نے فلسطین کو ریاست کے طور پر کیا تسریم اسرائیلی مندوب نے غصے میں پھاڑا یو این کا منشور افغانستان کے صوبے بلغان میں بارشوں اور سہلاب نے مچائی تباہی پچاس سے زیادہ لوگ ہوئے ہلاکوں تعدد لاپتہ املاک کو بھی پہنچا نقصان اروز کے شہر سنٹ فیٹر سبرگ میں پھول توڑ کر ندی میں گریبے خوابوبست تی مسافر ہلاک کئی زخنوں تو یہ تھا آج کا خبرنامہ دن بھر کے تازہ ترین خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہے ہیں عالم سارا سارا پھمان موسیقی